دوستوں آج آپ سبھی کے لیے تو بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں پہلی جو بڑی خبر ہے اس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل غمغین ہو جائے گا آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی جی ہاں دوستوں خاص طور سے یہ پہلی جو بڑی خبر ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے اسی لیے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور وہیں دوستوں دوسری جو بڑی خبر ہے وہ بھی مسلمانوں سے ہی جڑی ہوئی ہے لیکن دوستوں ایک مسلمان لڑکے نے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیا جو کہ آج کے اچھے اچھے نہیں کر پا رہے جی ہاں دوستوں ہم سب سے پہلے بات کریں گے مسلم پرسنل لو بوٹ کے سیکریٹری زفریاب جلانی کے بارے میں دوستوں یہ وہ بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا اور یقیناً انہوں نے مسلمانوں کے حق میں آواز کو بلند کیا دوستوں آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ کس طرح سے بابرے مسجد کا کیس جو تھا کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا ایسے وقت میں مسلمانوں کے پخش میں لڑنے والے مسلمانوں کے حق میں بولنے والے یہ وکیل جی ہاں دوستوں جنہوں نے آیودیہ بابری مسجد کے پخش میں یقیناً اپنی بات رکھی تھی ایسے وقت میں دوستوں یہ بڑی ہی افسوس ناخبر ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر ہمارے بیچ سے جا چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً دوستوں یہ بڑی ہی افسوس ناخبر سامنے آئی ہے دوستوں انہوں نے بہت ہی زدہ کوششیں کی تاکہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آ سکے لیکن دوستوں ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یقیناً ہندوں کے حق میں فیصلہ سنایا اور یقیناً بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندوں کے پخش میں دے دی اور ساتھ میں ایودھیاں میں ہی پانچ اکڑ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں دی گئی جس میں اس وقت کام چل رہا ہے اور مسجد ہو یا یونیورسٹی ہو یا پھر ہسپیٹل ہو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں اس پانچ اکڑ میں بن رہی ہیں فیلحال دوستوں جہاں پر بابری مسجد تھا وہاں پر دوستوں اس وقت رام مندری جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور جلد ہی اس کا ادھگاٹن بھی ہوگا تو دوستوں یقیناً ہمیں صبر کرنا ہے بے شک ان اللہ مآصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک دوائی کے بارے بتانا چاہتے ہیں شگر کی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آج کل عموماً لوگ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ علاج کرواتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ملتا ایسے وقت میں ہم آپ کے لئے ایسے دوائی لے کر آئے ہیں جس کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دوائی کے اوپر وظائف وغیرہ بھی کیے گئی ہیں دوستو اسکرین کے اوپر آپ کو ورسپ نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ میسیج یا کال کر کے اس دوائی کو کال انڈیا کوریر کروا سکتے ہیں میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتاتا چلوں دوستو ایسے وقت میں مسلم پرسلنلو بوٹ کے سیکریٹر زافر یاب جلانی نے بہت کوششے کی تھی لیکن دوستو اگر اللہ کے مرضی نہ ہو تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا کہیں نہ کہیں دوستو اس میں اللہ کی بھی مرضی شامل تھی اس لیے جہاں پر بابری مسجد تھا وہاں پر آج مندر بن گیا ہے دوستو فی الحال ان اللہ مآسابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور یقینا مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے فی الحال دوستو میں آپ سبھی کو بتاتا چلوں دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یقینا مسلمانوں سے ہی جڑی ہوئی ہے اور یقینا اس خبر کو سننے کے بعد آپ یقینا خوش سے جھم اٹھیں گے دوستو آج اگر دیکھا جائے تو لگاتار یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ بہت ہی تیزے کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں دوستو کبھی کوئی مسلم لڑکی ہوتی ہے تو کبھی کوئی مسلم لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے سفلتا حاصل کرتا ہے کہ ہر کوئی اسے سلام کرتا نہیں تھکتا ہے دوستو لخنو سے یہ بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے یہ وہی لخنو کا شہر ہے جہاں کے مکہ منتری یوگی عدت نات ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتاتا چلوں محمد اریان نے باروی ککشا میں 99.75% کے انک کے ساتھ آل انڈیا ٹاپ کیا ہے دوستو یقینا یہ بہت بڑی بات ہے یعنی ایک مسلمان شخص نے پوری ہندوستان میں باروی ککشا میں سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک اور سب سے زیادہ پرسنٹیج حاصل کی ہے اور یقینا مسلمانوں کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا ہے ورنہ دوستو اگر دیکھا جائے تو آج کا مسلمان بہت ہی کم پڑھائی میں آگے بڑھ رہا ہے لیکن دوستو جس طرح سے کچھ دنوں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں ان کی آنکھی کھل چکی ہیں اب وہ پھر سے اپنے بچوں کو اسکول کالجز میں بھیج رہی ہیں اور ان کے بچے بھی یقینا کامیاب ہو رہی ہیں ایسے وقت میں دوستو آپ لوگوں کو بھی اپنے بچوں کو صحیح راستہ بتانا ہے دنیا کے ساتھ ان کو دن کی تعلیم بھی دینی ہے تاکہ ان کے دنیا و آخرت دونوں سور سکیں جیہاں دوستو اگر آج مسلمان کمزور ہے تو وہ تعلیم کی وجہ سے ہی ہے تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل پا رہی آج مسلمانوں کو ہر کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہے ونہ دوستو وہ بھی ایک دور تھا جب مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ سلام کیا کرتے تھے اس وقت ہر مسلمان پڑھا لکھا ہوتا تھا اور لوگ جو ہیں زیادہ ترجیح جو ہیں وہ پڑھائی کو دیا کرتے تھے اس لئے ہر کوئی ان کی عزت اور احترام کیا کرتا تھا کیونکہ دوستو جو طاقت کلم کے اندر ہے وہ یقینا کسی اور چیز میں نہیں اس لئے یہ خود و نصارہ بھی تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہیں اسی وجہ سے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں اور آگے بڑھانے کے کوشش کریں انشاءاللہ تعالی وہ دور ضرور آئے گا جب آپ کے بچے بھی اچھے اچھی نوکریاں کریں گے آپ کے بچوں کا بھی نام ہوگا آپ کے بچوں کا بھی مرتبہ ہوگا اور یقینا دوستو آج کا مسلمان اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن بس یہی بات ہے کہ وہ تعلیم سے دور ہے اور اسی وجہ سے پیچھے ہے تعلیم کو اگر تردید دی جائے گی تو یقینا دیش کے حالات بھی بدلیں گے جس طرح سے آج کے کچھ مسلمان بچے پوری کوشش میں لگے ہیں اور آل انڈیا ٹاپ کر رہی ہیں دوستو اس خبر کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ 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 وسلم علیک کا یا حبیب اللہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باگ خلیل کا گلے زہبہ کا ہوں تجھے اور تیرے تو مصبوع یہ تناہی سے ہے بری حیرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک کا یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک کا یا حبیب اللہ اللہ اللہ